وزیراعظم رشی سونا کے جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کاروں پر پابندی کی تاریخ کو دوہزار تیس سے بڑھا کر دوہزار پینتیس تک کرنے کی توقع ظاہر کی جارہی ہے جس کے بعد سارفی نے الیکٹرک کارز خریدنے کا ارادہ ترک یا مؤخر کر دیا ہے کومنٹری سے ریپورٹ کریں گے گلزمان گوندل زیراعظم رشی سونا کے طرف سے دیزل اور پیٹرول کاروں پر پابندی کی تاریخ دوہزار تیس سے دوہزار پینتیس تک پڑھائے جانے کے بعد متوقع خریداروں کی بڑی تعداد نے الیکٹرک کاریں خریدنے کا ارادہ ترک یا مؤخر کر دیا دو سال پہلے جب حکومت نے دیزل اور پیٹرول کاروں پر پابندی کے باعث منصوبے کو پیش کیا تھا تو اکیس فیصد افراد کا کہنا تھا کہ وہ الیکٹرک کاریں نہیں خریدیں گے جبکہ اب ایسے افراد کی تعداد سنتیس فیصد ہو گئی ہے رشی سوناک کا کہنا تھا کہ دوہزار تیس تک فروخت ہونے والی زیادہ تر کاریں الیکٹرک سے چلنے والی ہوں گی کیونکہ اس وقت تک ان کی قیمت کم اور کوالٹی اور دیگر سہولتیں بہتر ہو جائیں گی تاہم عوام کو کار خریدنے اور اس کے وقت کا تائین کرنے کا اختیار ہونا ان کو حکومت کی طرف سے کار خریدنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہئے ایسے افراد جن کا کہنا ہے کہ وہ دوہزار پینتیس تک الیکٹرک کار خریدیں گے ان کا تناسب بھی دوہزار اکیس کے انچاس فیصد سے کم ہو کر اب صرف انتالیس فیصد رہ گیا ہے حکومت کے نیٹ زیرو پالیسی کی وجہ سے بھی مزید الجن پیدا ہوئی ہے کہ ہر دس میں سے سات ڈرائیور کو علم ہی نہیں کہ یہ پابندی صرف نئی کاروں پر ہوگی آٹو ٹریجرز کے کمرشل مینجر آیان کا کہنا ہے کہ ڈیزل اور پیٹرل کاروں پر پابندی کی تاریخ بڑھائے جانے کے باوجود الیکٹرک کاروں کی انڈسٹری مستقبل کے بارے میں پرعظم ہے اور عداد و شمار سے پتا چلتا ہے کہ سارفین کے عدادوں میں تبدیلی کے باوجود نئی اور پرانی الیکٹرک کاروں کے اشتہارات کی تعداد مستحکم ہے